ہائے فرنڈز ویلکم ڈو می چینل سٹارز گیلری دوستو اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گی ڈراما کوئین یعنی راکی سامت کے بارے میں آخر کیسا رہا ان کا سفر کیسے بنی گئے راکی سامت کیسے انہوں نے سٹرگل کیا اور اب راکی سامت کیسے جی رہی ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے شہر سٹارز گیلری کو بھی سبسکرائب کریں راکی سامت کا اصل نام لیرو بھیڑا ہے اور پیاس سے انہیں ڈراما کوئین اور کنٹرو ورسری کوئین بھی کہتے ہیں یہ پروفیشن سے ایک ایکٹرس پولیٹیشن اور ڈانسر ہیں راکی سامت کا جنم 25 نومبر 1978 کو آگرہ اوترہ پردیش انڈیا میں ہوا اور 2021 کے حساب سے یہ 43 سال ہی ہیں دوستو جب راکی 10 سال کی تھی تب راکی نے تینہ امیہائی کی شادی میں 50 روپے دیہاری میں ایز ایک ایٹرس کام کیا تھا راکی کی فیملی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ راکی انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جائے پھر بھی یہ اپنی زد پر اڑی رہی اور پروڈیسر کے پاس کام مانگنے جاتی رہی اور ڈانس کا ٹیلنٹ بھی لوگوں کو دکھاتی رہی لیکن پھر بھی ان کو ریجرٹ کر دیا گیا دکتوں کا سامنا کرنے کے بعد راکی کو انیس سو ستانوے میں فیلم ملی آنگنی چکرہ اور اب ان کا سکرین نیم روحی ساون تھا اور اس کے بعد روحی کو فیلم میں چھوٹے چھوٹے رول اور ایٹم ملنے لگی جیسے جورو کا غلام جس تیش میں گنگا رہتا ہے اور یہ راستے میں پیار کے میں لیکن ان کو کچھ خاص پیچان نہیں ملی اور دوہزار تین میں راکی نے اوڈیشن دیا فیلم چورا لیا ہے تم نے میں ایٹم نمبر کے لیے اس میں سیلیکٹ ہو گئی اور فیلم محبت ہے مرچی ایٹم نمبر کرتے کرتے دکھائی دی اس کے علاوہ انہوں نے مجھتی اور میں ہونہ فیلم میں ایز ایکٹرس کام کیا اور اس میں ان کا چھوٹا سا رول تھا اور دوہزار چھے میں راکی بگ بوس کے پہلے ہی سیزن میں ایز ایک کنٹسٹنٹ کے رول میں نظر آئیں اور پھر دوہزار سات میں راکی نے نچبلے سیزن تھری میں پارٹسپیٹ کیا اور فرسٹ وینر بھی رہی اور دوہزار نو میں راکی ریالیٹی شو راکی کا سوائم وار میں دیکھی گئی جس میں راکی کو اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا تھا اور انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا اور سگھائی بھی کر لی لیکن بعد میں یہ الگ ہو گئے اور دوہزار دیس میں راکی نے امجن ٹیوی شو راکی کا انصاف کو ہوسٹ گیا اور بعد میں ایز ایٹ ایکٹرس کے طور پر اور راکی نفروں ایک کہانی جولی کی میں کام کیا اور یہ فلم کچھ خاص نہیں چلی اور دوہزار بیس میں راکی چیلنجر کے روپ میں بیگ بوز سیزن فورٹین میں ہزار آئیں اور فائنلسٹ نہیں لیکن انہوں نے چودہ لاکھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا راکی نے دوہزار چودہ میں لوگ سبھائی الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے خود کی ایک پارٹی بنائیں جس کا نام انہوں نے رشتریہ اے اے ایم پارٹی رکھا اور یہ الیکشن میں بھی کھڑی ہوں لیکن افسوس انہیں صرف و صرف پندرہ ووٹ ملے اور ہارے جانے کے بعد راکی آر پی آئی پارٹی میں چلی گئی بات کرتے ہیں راکی ساونت کے ہاؤس کے بارے میں راکی ساونت کے خود کی دو فلیٹس ہیں ایک بنگلہ موبائی میں ہے جس کی ٹوٹل قیمت ہے پندرہ کروڑ پر چلیے ملاتے ہیں اب اب آپ کو راکی ساونت کی فیملی سے ان کے والد کا نام ہے آنند ساونت جو کہ ایک پلس کونسٹیپل تھے اور ان کی مدر کا نام ہے جایہ بھیرا اور ان کے ایک بھائی کا نام ہے راکی ساونت اور یہ ایک فلم ڈائریکٹر ہیں ان کی ایک بہن بھی ہے اس کا نام ہے اوشا ساونت جو کہ ایک ایک ایکٹرس ہے چلیے اب بات کرتے ہیں راکی ساونت کی کار سلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک کار ہے فورڈ ایوینڈوور جس کی پرائس ہے 35 لاکھ روپے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اورڈی ایپور ہے جس کی قیمت ہے 50 لاکھ روپے اگر ہم بات کریں راکی ساونت کی انکم کے بارے میں تو راکی ایک فلم میں ایٹم نمبر کے لیے لیتی ہے 50 لاکھ روپے اور اس کے علاوہ ایک اپیسوڈ کرنے کے لیتی ہے 0,5 کروڑ روپے بات کرتے ہیں راکی ساونت کی نیٹ ورپ کے بارے میں تو ان کی نیٹ ورپ ہے لگ بھگ 37 کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی راکی ساونت کی لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل سٹار سکرزی کو سبسکرائب کریں تھانکس پر ووچنگ آور ویڈیو فرینڈز فار مور ویڈیوز لیس سبسکرائب آور چینل اور پریس آبیل بٹن فار مور راکی ساونت کی نیٹ ویڈیوز راکی ساونت کی نیٹ ویڈیوز